بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے تو جلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو ناظرین آج ہم فرائی کر رہے ہیں بلکل ڈابا سٹائل میں تو یہ میں نے فائف انڈرڈ فش لے لی ہے اس کو دھو کے میں نے رکھا ہے ابھی پانی سے بلکل فریش فش آپ نے لینی ہے یہ میں نے آئیل لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اجوائن جو سب سے ضروری ہوتی ہے فش میں سب سے زیادہ اجوائن ہی استعمال کی جاتی ہے اور میں نے یہ لیمن جوس لے لیا ہے سبز مرچ کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے گرین چیلی کا آپ بیسے طرح اس کا پیسٹ بنا لیجئے گا ٹین میں نے گرین چیلی لی ہے یہ گر مسالہ سوری زیرا پاوڈر ہے یہ اس کو بہت باریک نہیں پیسنا موٹا موٹا پیسنا ہے اس کو نمک اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ کٹیوی میرچ وان ٹیبل سپون لان میرچ پاوڈر حلدی پاوڈر دنیا پاوڈر ڈس منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گا اس کے بارد اچھی طرح اس کو واش کر کے پھر ہم اس کو مسالے لگا کے مرینیٹ کریں گے جیٹا ناظرین اس کے اندر میں نے سرکہ اور نمک ڈال دیا یا تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ اچھی طرح ختم ہو جائیں بزار سے بھی آپ لے کر کھاتے ہوں گے بلکل اسی طریقے سے تیار کی جاتی ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اس کو میں 10 سے 15 منٹ کے لئے رکھ دوں گی اس کے بعد 10 سے 15 منٹ کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں میری ویڈیوز کی کوئی بھی سٹیپ آپ نے سکپ نہیں کرنا بلکل اینڈ تک آپ نے ساری ویڈیوز دیکھنی ہے تاکہ آپ کوئی بھی چیز سکپ نہ کر سکیں اور آپ کو پتا چلے کہ بزار میں بھی جو ہم لوگ فش لیتے ہیں یا ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں وہ بھی بلکل اسی طریقے سے تیار کی جاتی ہیں ان کی کوئی الگ سے ریسپی نہیں ہوتی جی تو ناظرین یہ دیکھیں 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو رکھا ہوئے اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ چینج ہو چکا ہے پہلے اس کا کلر بلکل رڈ تھا آپ تھوڑا چینج ہو چکا ہے تو اب میں اس کو نکال کے دھو لوں گی دھونے کے بعد ہم ابھی اس کی میرینیشن کی طرف جائیں گے آپ نے میری پوری ویڈیو سے ترہ دیکھتے رہنا ہے کوئی چیز سکپ نہیں کرنی جی تو ناظرین ہم نے اس کو فش کو دھوکے چی طرح رکھ لیا ہم میرینیشن کی طرف کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے بیسن لے لیا ہے یہ میں ایڈ کروں گے اس میں لسن ادھرکا پیسٹ لال مرچ پاونڈر کٹیوی لال مرچ نمک ہم کم ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے جب فش کو دھویا تھا تو بھی ڈالا تھا اس لئے اکارڈنگ ڈو ٹیسٹ کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے حلدی پاوڈر دنیا پاوڈر زیرا پاوڈر اجوائن لیمون جوس آئل اور یہ گرین چیلی ڈال کے ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے نازین تھوڑا سا ہم فوڈ کلر ڈ کر لیں گے اس سے کلر بہت اچھا آ جائے گا اب پانی ڈال کے ہم ان کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے ٹھیک ہے تاکہ بیسن سے گھٹلیاں نہ بن جائیں اور بہت اچھا سا ہمارا مسالہ تیار ہو جائیں جیتے ناظرین یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح ریڈی کرنا ہے کوئی بیسن کی گھٹلیاں بیچ میں نہ بنیں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو بنانا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے نہ یہ بہت پتلا ہے نہ بہت تھک ہے یہ تو بلکل اسی طرح آپ نے بھی اس کو ریڈی کر کے بنانا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بیچ میں فش ڈال دیں گے جو ہم نے پیسز رکھی ہوئے فش کے انشاءاللہ میں اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھ دوں گے اس کے بعد فرائے کریں گے ہم اس کو میرینٹ کر کے دو سے تین گھنٹے کے بعد میں آپ سے ملوں گی اور آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں اور اپنی فرائنڈز اور فیملی کو کھلائیں اور آپ بھی بنائیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ واقع ہم نے کوئی چیز بنای ہے کوئی چیز ریڈی کی ہے ہم نے ساری فش کو ہم اسی طرح رکھ دیں گے میرینٹ کرتے جی تو یہ دیکھیں سارے مسالے جب لگنے کے بعد ہماری فش اس شیپ میں آ جائے گی یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ فوڈ کلر سے اس کا بہت ہی اچھا ایک فلیور آ جائے گا یلو کلر تو ناظرین میں اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور دو سے تین گھنٹے کے بعد پھر میں اس کو فرائے کروں گی ناظرین یہ دیکھیں دو گھنٹے گزر چکے ہیں ہماری فش اچھی طرح میرینٹ ہو چکی ہے میرینٹ ہو چکی ہے ہماری فش ہم نے دو گھنٹے کو رکھا تھا اب میں نے ایک پین لے لیے اور اس میں میں نے فل فلم رکھ دیا اور اس کو اچھی طرح گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیے اور اس میں میں فش ڈالوں گی اب اس کو فرائے کر لوں گی یہ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھی طرح ان کے اندر مسالہ جازب ہو چکے دونوں سائیڈوں سے ماشا اللہ اب آئل اچھی طرح گرم ہو گیا میں اچھے گرم آئل میں اس کو ڈال دوں گی فلم میں کم کر دوں گی اور اسی طرح میں ان کو فرائے کر لوں گی امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو بسند آئی ہوگی اور شروع سے لے کے رینٹ تک ساری میری ویڈیو جسی طرح آپ دیکھیں کوئی چیز آپ نے سکپ نہیں کر لی کیونکہ کوئی چیز سکپ ہو جاتی ہے تو پھر چیز بنانے میں پھر وہ اس طرح کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا جو ہم لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے یا ہم لوگ کوئی چیز سکپ کر دیں تو اسی طرح باری باری میں یہ ساری فرائے کر لوں گی جیتے ناظرین ماشا اللہ یہ دیکھ رہوں گے اس کا کلر کتنا پیارا آگے اور بہت اچھی کلر میں یہ فرائے ہو رہی ہیں اور فلم میں نے میڈیم کر دیئے میڈیم فلم میں ہم ٹھائے کر رہی ہیں جیتے ناظرین یہ دیکھیں ہماری فیش فرائے ہو رہی ہے یہ ایک پیس میں نے نکال لیے یہ فرائے ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر رہا چکے اس کا ماشا اللہ اب اسی طرح یہ جو ہم نے رکھی ہوئے یہ سارے باری باری کر کے میں فرائے کر لوں گی ان کو اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکو مسالہ جڑا ہے مسالہ آپ ڈالنے سے فیش پیسز کچھ ہوتے ہیں جن کو آپ ڈالتے ہو مسالہ بلکل لگ فیش الگ ہو جاتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکو مسالہ ان کے ساتھ ہی ہیں کوئی مسالہ لگ نہیں ہو رہا پیسز سے جیتے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ ہماری فیش بہت اچھی ریڈی ہو رہی ہے اس کا کلر ماشا اللہ بہت پیارا آیا ہوئے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو میں لائک اور شیئر ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور جو نیو میری ویڈیوز آج کی دیکھ رہے ہیں تو وہ میری چینل کو پلیز سکرائب ضرور کریں لائک اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں میں امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی اور میں اسی لئے انشاءاللہ آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی فش کیسے فرائی ہوئی ہے بلکل یہ کمارشل آئیڈیا ہے ٹھیک ہے بازار میں ہم کسی بھی ریسٹورنٹ میں جائیں تو اسی طرح بنائی جاتی ہیں کوئی سیکرٹ نہیں ہے اس میں جتنا زیادہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے ساری فش فرائی ہوگی ہے یہ بلکل اب لاس ٹیپ میں ہے باکہ ساری ہم نے فرائی کر لی ہے بہت اچھے کرسپی پیسیز ہمارے ریڈی ہوگی ہیں فش کے جی تو ناظرین بلکل فنشنگ پوائنٹ ہے اب ہمارا ہماری فش ریڈی ہو چکی ہے بلکل ڈابا سٹائل میں کرسپی اینڈ ٹیسٹی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی اسی کے ساتھ یہ روک کچن آپ سے اجازت چاہیں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے پلیز میرے کر ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ